نیپال کرکٹ ٹیم اور لبو چانے ہم تو اس لیے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم سے وہ کھیل بھی رہے ہیں تو ہم تو بلکل ہماری دل سے ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اچھا کریں اور اسی طرح نیپال کے لیے بھی ہماری ویل ویشز ہیں کہ وہ بھی انٹرنیشنل سٹیج پہ آکے اچھا کریں اور ایک تیشیا میں ایک جس طرح اگوانستان بڑی پاکٹ ٹیم بن کے اوہر ہی اسی طرح آکھا نیپال بھی اوہر ہیں Hey guys welcome to the channel reaction guru I'm Shane and I got Ollie with me and we are from Pakistan and we are going to react on a video which is from نیپال تو نیپال کا ہم نے پہلے بھی ویڈیو کیا ہے I'm really amazed کہ نیپال جو ہے نا وہ اس میں کہتے ہیں ٹورسٹ جو ہیں بہت آتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیپالیز جو ہے اگلے کنٹریز والوں کو رسپیکٹ بہت دیتے ہیں اور جس طرح لب کرتے ہیں ہم نے جو فرسٹ ویڈیو کیا تو آپ کا رسپونس بہت اچھا تھا اور دل سے آپ سب کو بہت بہت شکریہ اور سلام and we really love you اور انشاءاللہ انشاءاللہ we are planning کہ next year 2020 2020 میں ہم میں اور آلی انشاءاللہ نیپال جب ہماری studies complete ہو جائیں گی تو ہم نے آنا ہے اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ جو most visited places جو ہم دیکھیں گے آگے ختمانڈو میں اور ہم وہاں ضرور جائیں گے اور آپ لوگ سے بھی ملیں گے انشاءاللہ تو آج ہم ایک ایسا ویڈیو لائے ہیں جو کہ ابھی نیپال کو پہچاند دے رہا ہے ایک لڑکا ہے یہ اور بہت ینگ ایج کا ہے نام سے تو پتہ چاہے گے ہم سے بھی ینگ ہے اور لبو جانے جو ہیں صندیب لبو جانے تو ایک سنسیشن ہے بالنگ کی پی ایس ایل میں بھی پاکستان سپر لیگ اس میں بھی کھیل رہے ہیں ہماری فیوریٹ ٹیم میں بھی کھیل رہے ہیں وہ ہم نہور کلندر کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کھیل رہے ہیں تو ہمیں بڑا ایمپریسیو ٹیلنٹ لگا اور بگ بیش بھی کھیلی انہوں نے آئی پی ایل بھی کھیلا ساتھ میں چین لیکس کھیلی ہیں اور ایسا ٹیلنٹ ایک جو ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے ایک راشد خان ہے اور ایک لبو جانے ہیں یہ دنیا کے ایک دومینیٹڈ سپینر جو ہیں ان پر آ جائیں گے تو ہفولی جی نیپال کو جس طرح راشد خان کتنا اوپر لے کے آئے ہیں اگوانستان کو تو اس طرح ہفولی ہم امید کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو لے کے آئیں گے اوپر اور ایشیا کپ جو ہے وہ ٹوٹل چھ سارٹی میں جو ہے وہ ایک اچھی ہو جائیں گی اور ایک بڑا ٹورنمنٹ بن جائے گا انشاءاللہ چلو شروع کرتے ہیں لبو جانے میں سندیپ لامی چھانے کرکٹ کی دنیا میں نیپال کیلئے ایک ایسے پرتفاع کا نام جو وشو کرکٹ میں نیپال کو پہچان دلانے میں کامیاب ہو رہا ہے آئی پیل سیزن گیارہ میں دلی کی ٹیم کیلئے کھیلنے والے سندیپ لامی چھانے کو آج کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے اپنی شاندار گیند بازی پر بلے بازوں کو نچا کر رکھ دینے والے سندیپ لامی چھانے نے نیپال کے ہزاروں کرکٹ کھلاڑیوں کو سکھایا ہے کہ سنسادھنوں کے ابھاؤں کے باوجود سنگھرش کے دم پر وشو میں کی اٹھارا سا جان بنائی جاتی ہے نیپالی کرکٹ کو ابھی ایک اونچائی کی ضرورت ہے سادھن سنسادھن اور کئی معاملوں میں نیپالی کرکٹ کافی پیچھے ہے لیکن کھلاڑیوں کے ہنسلوں کی بدولت بہت کچھ بدلتا ہے اب نیپال کے کرکٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے ویسے بھی سال 2018 نیپالی کرکٹ کے لیے کافی شاندار رہا ہے یہ وہی سال ہے جب نیپال کی ٹیم کا نام ایک دیورسیہ کرکٹ کھیلنے والے دیشوں کی سوچی میں جڑ گیا ہے اور اس کا پورا شرے نیپال کی نیشنل کرکٹ ٹیم کو جاتا ہے خاص کر سندیپ نامی چھانے کے کھیل نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے سندیپ نے سال 2016 میں نامیبیا کے خلاف 2015 2017 میں ملہت ایک آئیسن ایک آئیسن ایک ایک آئیسن ایک آئیسن لیگ ملہت نیپال ایک آئیسن ایک آئیسن بانہ میں سندیپ کو اسچلیائی کرکٹ ٹیم کے پورب کپتان مائیکل کلارک کا ایک پتر ملا جس میں اسے سیڈنی میں ویسٹن سب اربز ڈسٹرک کرکٹ کلب میں کھلنے کا نوتیا ملا سندیپ نامی چھانے نے نامیبیا میں ہوئے ڈیویزن ٹو کرکٹ میں شاندار پردرشن کیا پورے ٹورنمنٹ میں چھے میچ میں سندیپ نے سترے بکٹ جھٹک لیے جس کے بعد سندیپ کو شاندار پردرشن کے لیے ٹورنمنٹ کا سرسرشت کھلاڑی بھی گھوشت کیا گیا کچھ وقت پہلے ہی جمبابوے میں ICC ایک دیوہیے ورلڈ کپ کرکٹ کے لیے کھلاڑیوں کے چین والے میچ میں سندیپ نے شاندار پردرشن کیا یہاں بھی سندیپ نے چھے میچ میں تیرے بکٹ جس کے بعد ہی نیپال کا نام ایک دیوہیے کرکٹ کھلنے والے کی دیشوں کی سوچی میں جڑ گیا نیپال کے چتون جلے کے رتن نگر کا رہنے والا سندیپ لامیچھانے نے پہلی بار کرکٹ کا بلہ بھارت کے ہریانہ میں ہی پکڑا تھا سندیپ کے پتا چندر نارائن بھارت میں نوکری کرتے تھے ہریانہ میں بھارتی ریل کے کرمچاری چندر نارائن نے سندیپ کو ہریانہ میں ہی کرکٹ کی سیکھنے کا بھرپور موقع دیا یہ وہی وقت تھا جب کرکٹ کی دنیا میں خود کو ستھاپیت کرنے کے لیے سندیپ نے زوردست سنگھرش کیا کچھ سال بعد پتا بھارتی ریل کی نوکری سے ریٹائر ہو گئے تو پورا پریوار نیپال جا کر بس گیا لیکن سندیپ نے اپنا دھیان لکشت سے بھٹکنے نہیں دیا تھوڑی بہت دکت تو ہوئی لیکن سنگھرش کے بل پر ہی سہی لکشت تک پہنچنے کا راستہ ملیا سندیپ کی پرتبہ کو ایک موقع کی درکار تھی لیکن اس سے پہلے پریکٹس اور گائیڈ کرنے والے ایک کوچ کی ضرورت تھی تھوڑا سا وقت تو لگا لیکن سندیپ کو وہ بہت اچھا ملا سندیپ کے پتا نے ناراین گڑ میں راجو کھڑکا کی کرکٹ اکیڈمی میں اسے بھیجنا شروع کیا اس کے بعد سندیپ کے کھیل میں غزب کا بدلات اس نے لگا کوچ راجو کھڑکای اس بات کو جانتے تھے کہ سندیپ میں کرکٹ کو لے کر غزب کے پرتبہ ہے کوچ راجو باقی بچوں کے دھلنا میں سندیپ کو اکیڈمی میں زیادہ وقت دیتے تھے جس کا پرینائے سامنے تھے سندیپ کا کھیل نکھرتا جا رہا تھا سال دو ہزار سولے میں وشو کرکٹ لیگ چیمپینشپ میں پہلی بار کسی نیشنل کرکٹ ٹیم میں سندیپ کو کھیلنے کا موقع ملا سندیپ نے اپنا پہلا انتراشتے کرکٹ میچ کارٹمانڈو کے کرتی پور میں نامیبیا کے قلاب کھیلا تھا اس میچ میں سندیپ نے شاندار پردرشن کیا سندیپ کی گیندبازی کو دیکھ کر ان کے کوچھ نے انمان لگانا شروع کر دیا تھا کہ ایک دن یہ کھلاڑے وشو پتلا پر نام روشن کرے گا انڈین پریمیر لیگ نے سندیپ لامیچھانے کے کرکٹ کو ایک نیا آکار دیا ہے ان کے بھیتر بسے کرکٹ کی سمبھاونا کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایپیل میں سیلیکشن کے بعد سے نیپال کرکٹ کو ایک نئی پہچان ملی ہے سندیپ لامیچھانے اب صرف ایک کرکٹر نہیں ہے ایک امید کا نام ہے امید ایپیل میں سندیپ لامیچھانے کو دلی ڈیر ڈیویلز کی ٹیم نے 20 لاکھ روپے میں خریدا ہے یہ رقم بھلے ہی کم ہو لیکن سندیپ کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے ایپیل میں سندیپ لامیچھانے کے بعد سندیپ نے کہا ایپیل میں سیلیکشن کے بعد ان کو کافی ہنسلہ ملا اور ہمت بڑھی ہنر اور ہنسلہ دونوں ساتھ ہو تو انسان کے لیے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے شاندار گیندبازی کے لیے مشہور ہو رہے سندیپ نے مارچ 2018 میں کربین پریمیر لیگ میں کھیلنے کے لیے سینٹ کٹس اینڈ نیویس پیٹریوٹس کلپ کے ساتھ پانچ ہزار ڈولر کا ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے کربین پریمیر لیگ میں بھی وہ شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں نیپال کو سندیپ سے دھیر امیدیں ہیں نیپال کے ہر کرکٹر کے لیے سندیپ ایک امید کا نام ہے خیر سندیپ بھی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے دیش کے لیے اچھا کھیلنے کا پریاس کرتا رہوں گا ایک کے بعد ایک کرتیمان بنانے والے سندیپ نے کم وقت میں خود کو شاندار کرکٹر کے طور پر ستحفت بھی کر دیا ہے صرف 18 سال کی عمر سندیپ ہنگ کونگ بلڈز اور اسٹیلیای اے دیویزن کے کلب میں شامل ہو چکے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ سندیپ کے بڑھتے گراف کے ساتھ نیپال کرکٹ بھی آگے بڑھے گا ہفہلی ہم اسے لیے بھی ختم کرتے ہیں بتائیں جیپ کیسے لگے آپ بیسٹ آف وشش فور نیپال کرکٹ ٹیم اور بیسٹ آف وشش فور لبو جانے ہم تو اس لیے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم سے ہم کھیل بھی رہے ہیں تو ہم تو بلکل ہماری دل سے ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اچھا کریں اور اسی طرح نیپال کے لیے بھی ہماری ویل وشش ہیں کہ وہ بھی انٹرنیشنل سٹیج پہ آکے اچھا کریں اور اگوانستان ایک بڑی باپ کھول ٹیم بن کے اوبر ہی ہے اسی طرح کہنا میں نیپال بھی اوبر ہیں ایک دن آئے گا کہ ایشیا کپ میں 8-10 ٹیمیں ہوں گی اگوانستان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپسیٹ کر سکتے ہیں اپسیٹ نہیں ہم وہ تو ہرا سکتے ہیں بلکل وہ ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے جس طرح ایک رمانت پاکستان اور انڈیا سے لنکر ڈومینیٹ کرتے تھے پھر بنگلہ دیش نے محنت کی بنگلہ دیش پھر ساری ٹیمز کو اس نے بھی کیا پھر اگوانستان دیکھو کتنا عرصے سے محنت کر رہا ہے اس طرح نیپال کتنا عرصے سے محنت کر رہا ہے اب نیکس جو آنا ہے نہ وہ نیپال نے آنا ہے تو بیسٹ بیشن ہے نیپال کے لیے اور آج کا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا پسند آیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہم آپ نیپال پہ اور بھی ویڈیوز لائیں گے اور ہماری ہماری ویڈیوز اچھی لائیں گے ٹیک این اینڈ باوائے